شفیلہ یا ایدھر کون ہے محمد آفاق محمد آفاق تم ذرا پڑھو نا یہ آفاق پڑھو محمد آفاق سر یہ زہیب سر پڑھ لیں گی کون پڑھ لے گا زہیب سر زہیب نیا آفاق پہ کیا بیجلی گری ہوئی ہے جو بیٹھا ہوا اس طرح سر پہنی آفاق آفاق پڑھو آفاق پڑھو ہر سپسی ڈالوڈان ہر سپسی گئر ہر سپسی گئر اس کا نام میں نے نوٹ کر لیا ادنان تم ذرا پڑھو افاق کے ساتھ پھر بات کریں گی اس کو رات بار دینی ہے اس کو رات بار دینی ہے پڑھو سر آپ لوگ چلے گئے میں آئے ہیں تو ان لائن تھے اچھا یہ پکہ اس میں تھی اچھا یہاں اہد خلافت راشدہ لکھا ہوا ہے نا یہ سر یہ ان کا دور حقوب کب سے کب تک ہے نا اب جانس پاس میں کسی لکھو گے یعنی تقیبہ تیس سال کا عرصہ بنتا ہے نا تمہیں خود فائے راکس دین کے نام تم لوگوں کے یاد ہیں سب کو اس کی طاعت بھی اس وقت تک لاتنی ہوتی ہے جب تک وہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس تیس سالہ دور حکومت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے قرآن اور سنت نبی کے مطابق حکومت کی اس دور میں شہانہ شان و شوکت کا نام نشان نہیں ملتا وہ اپنے آپ کو لوگوں کا خادم تصور کرتے تھے اور رہائش انتہائی سادہ ہوتے تھے انہوں نے اپنے لئے کسی قسم کے محلات تعمیر نہیں کروائے کوئی باڑی گارڈ نہیں رکھے ہاں یہ خلفہ راشدین کا ذکر ہے نا آخر چلتا جارہاں بھی اسی طرح کی وہ شکل و صورت تھی اپنی ریایہ کا خیال رکھتے تھے ان کے بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے ان کی مدد کیا کرتے تھے اور کبھی ان سے کوئی عام آدمی کہتے ہیں ہاں یہ اچھی چیز ہم آپ کے لئے اٹھا لیتے ہیں لے کر چلے جاتے ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں کہتے ہیں میرا بوجھ تم نہ اٹھاؤ کیامت کی دن یہ بوجھ کون اٹھائے گا ان کی نگاہ آخرت پر ہوتی تھی اس میں دیا بھی ہوا ہے اور اکثر راتوں کو پڑھا تھے ان لوگوں نے رات کے وقت گرش کیا کرتے تھے دیکھتے تھے کہ ریایہ میں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے تو بس اس قسم کی صورتحال تھی اس وقت اور خلافت راجتہ تو میں نے کہا تو میٹرک بلکہ آخری سے میں نے پڑھا ہے آخر میں بھی پڑھا ہے میٹرک میں بھی پڑھا ہے آگے بھی پڑھتے ہیں تو یہ تو مشہور سوال ہے اس کا جواب ہے اس کے تو بس تیس سال کردہ دہن میں رکھے آپ ٹھیک ہے تو اس میں یہ سب بیڈنگ دیئے ہیں ہمیں کہ جمہوریت اور مشاورت فلاہی مملکت خلفہ راشتین اور فلاہی مملکت خلفہ کا ذاتی کردار ٹھیک ہے یہ سب بیڈنگ میں بتا رہا ہوں اس کے بعد آگے اس نے ان کی بنیادی حقوق ہے ان کا تحافظ جو ان کی ریایت تھی پھر مجلس شورہ بنائی تھی انہوں نے مشورہ کیا کرتے تھے ہر کام مشورہ سنت ہے تو انہوں نے پاک میں پوری صورت ہے اشورہ کے نام سے کہ وہ آپس میں کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیکن مشورہ سنت ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک استخارہ ہوتا ہے ایک شورہ ہوتی ہے یہ مشورہ کرنا استخارت انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کرتا ہے اور یہ دوسرا مشورہ اپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں اس کے بعد خلافت مجلس شورہ خلیفہ کی قابینہ کیا ہے صبح نظام اس میں کیا ہے خلیفہ نے ملکہ نظام بلانے کیا ہے ٹھیک ہے نا پھر آگے خلفہ راشتین اور جہاد ہے آگے تو اس پہشی طرح کے سوالات پیپر میں آ سکتے ہیں کہ ان کا ذاتی کردار کہتے ہیں خلفہ راشتین کا ٹھیک ہے ان کا حکومت کا عرصہ ٹائم کیا تھا ان کا اور پھر یہ جہاد کے بارے میں ان کا کیا ہوتا جب ہمارے پیغامت دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابو بکر سنتی کو کتنے مسائل بیش آئے تھے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے پھر اس کو کیسے انڈرکیا زکاة دینے سے انکار کر دیا جھوٹے مدعی نبی پیدا ہو گئے تو اس قسم کی چیزیں شروع میں آئیں حضرت ابو بکر صدیق کو پھر اس کے بعد تو عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آتا ہے اس میں اپنی بہت سے نئے مہمیں بنائے تو اس کی تفریش میں دین نہیں ہوگی اور جب یہ کسی کو جہاد پر بھیجتے تھے خطویر اپنے اہت میں تو ان کو کیا کے باتیں ہیں کیا کچھ بتاتے تھے وہ ترتیب سے آٹھ دس باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کو بس ذہن میں رکھیں آپ میں سوال جس طرح کبھی آج ہے جواب اس کا پھر یہ ہوگا اس طرح میں یہ جواب لکھایا جہاد کے بارے میں آپ کیا مسئلہ تھا یہ بس اس کے بعد آگے یہ جو ان کا ہے جہاد کے بارے میں خصوصاً نا وہ تھوڑا تھا بڑھا ہے تھوڑا سا جس میں تفصیل دیوئی سارے پھر سر نے ہجی کا اجراح مشہور سوال ہے نا کہ یہ کب سے شروع ہوا یہ تھوڑا سا دیا ہوا ہے اور اس کے بعد جو معاشرہ بنایا تھا اپنے عہد حکومت میں حضرت ابو بکر صدیق سے لے تھا ٹھیک ہے آخر تک حضرت علی رضی اللہ تعالی تو کیسا ان کو پاکیزہ معاشرہ کیوں کہا جاتا ہے کیا مطلب تھا کہ اور لوگ اور معاشرہ پاکیزہ نہیں تھا مگر دیکھو انہوں جساں معاشرہ بنا ہے جساں لوگوں کی خدمت کی اس سے وہ نہیں کہا کہ یہ ان کا مین مقصد جو تھا یہی تھا کہ قرآن پاک جو ہے ٹھیک ہے اس کے احکامات لوگوں تک پہنچیں اور لوگ اس کے اوپر عمل کریں یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اس میں اور جتنا اس سے دور بھاگیں گے تو یہ اتنے ناکام ہوتے رہیں گے تو ہم دیکھتے ہیں خور فیراشدین کا جو اہد تھا اس کو اہل ذرین سنہرہ دور کہا جاتا ہے کتنی فتوات ہوں ہر خلیفہ کے اہد میں کہاں کہاں تک پھیلتی گے پہنچیں گے وہاں پر تو یہ یہی باتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو بجا رہتے اس کو پورا کرتے اللہ تعالیٰ نے جو حکامات دیئے ہوئے تھے اس کے مطابق چلتے اور اس میں نماز کے لئے محقیتہ منادی آزان بھی ہوتی تھی اور جب نماز کا وقت ہو جا رہا تھے کوئی زیرو باہر نظر نہیں آ رہا تھا گلی کچھ میں کہیں بھی سب محصر میں پہنچتے تھے اب تھی نماز کا ہو جائے اس وقت بھی آپ جاؤ مکہ مدینہ میں جب آزان ہو جائے تو محقیتہ شرطیں پھرتے ہیں یہ سپائی کہتے ہیں صلاح 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 جن نماز کے لئے چلو بھی خود بھی چلے جاتے ہیں کوئی سڑک میں تم لوگ کو نظر نہیں آئے گا کوئی کاروبار بند سب جس کے دکان کھلی ہے کھلی ہے بس کوئی بھی بھی اتنا گلی میں کوئی آنکھ رہا کے بھی نہیں دیکھتے ہو تو یہ جو دوری حکومت ہے اسی لئے اس کو سنہی زمانہ سنہی را عہد حکومت کہاں جاتے ہیں خود فیر آج دین کا اس کے بعد جو تابین چلے انہوں نے بھی اس کو اپنایا پھر آج دین سے اس میں مختلف بھٹوارے ہوتے رہے حکومت آئے پھر آتے رہے اور یہ چیزیں پھیلتی رہی ہیں ہر ایک اپنا ایک سسٹم تھا لیکن محمد علیہ آس یہ پیج نمبر یہ ہے ٹو فیفٹی ایٹ والا ہے یہ خود فیر آج دین کا آسان سا چپٹر ہے تم جب اس کو پڑھ رہا ہے اور اپنے مطابق بکھیں خراثہ بنا لیں اس کا کہ یہ جو مثلاً نے سب ایڈنگ دیا ہوا ہے چلے ہجری کا اجراء اس کو دس بارہ لینے یا تیرہ لینے ہوگی اس کو پانچھے لینے ملیں کہ تلے ہجری کا اجراء کب سے ہوا تھا اس کے بعد نیچے خود فیر آج دین اور پاکیزہ مارسہ کا سب ایڈنگ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں آپ کے اہد میں کیا تھا کیا نہیں تھا یہ بہت سی چیزیں ہیں اس میں تو شروع میں تو جب آپ اس کو دیں گے یہ پیج ٹو فیلائن سے دیکھ لیں کہ ان کی فرائے راشدان راشدین کے اہد کا جو حکومت تھی ان کی اہد حکومت اس کو فلائی مملکت کیوں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے فرائے حکومت کہا جاتا ہے مثل اس وقت کہ جو ان کی رعایت تھی ان کو جو سہولتیں تھی اس کے علاوہ جو باغ سے مسافر لوگ آتے تھے ان کی کیا خدمت کی جاتی اس لیے فرائی مملکت کہا جاتا ہے ہر وقت خدمت کے لیے نیک تیار رہتے تھے ہم نے خدمت کرنی ہے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت کے خدا ملتا ہے ٹھیک ہے ان کا پھر جو بنادی حقوق تھے اس میں ہیں کیا یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں ان کی حقوق کا خیال رکھنا ہے یہ نمبر چار پیٹ ٹھوٹ سسٹی پہ دیکھ رہو تھا ٹھیک ہے اور انصاف کا تقادہ کا مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں جس نے جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے اس کی مشروع کی اوپر عمل کرتے تھے یہ حقوق اس طرح جاری کرنا چاہیے تو بہت سی چیزیں تھی جو خلفہ راجتین نے قرآن و سنت کے مطابق رائے میں پھیلایا آخر تک جلتے رائے اس کو لے کے اللہ یہ خلفہ راجتین نے کہی چھے پھلے پانچ چھے پیجز ہیں نا یہ چھوٹے 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 سب بھیڈ گئے نا اسی کے اوپر پھر سوالات ہم بناتے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی اس کو کس طرح انہوں نے فالو کیا کس طرح لے کے چلے ریاہے نے کس کس نے ساتھ دیا فون پہلی تہی کرتا رہا مو پھیرتا رہا تو یہ چیزیں درہا دیکھنی ہوتی ہیں کہ اس بارے میں خوشفا کی کیا رائے ہوا کرتی تھی اور ان کے جو عوام تھے ریایت تھی وہ کیا کہتے تھے یہ ان پیڈوں میں بس اسی چیز کا ذکر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہے حدیث یہ پیج نمبر ون سکسٹی تھی دیکھ نکالو ذرا ون سکسٹی تھی قوانین اسلام کے معاخض یہ والے سر ہاں یہ والے سر نکالو سر قوانین اسلام کے معاخض چار ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں پہلا جو معاخض ہے جسے ہم معاخض کرنا ہے معاخض بدلے ہے معاخض کرنا وہ کتاب اللہ ہے قرآن پاک ٹھیک ہے پہلا معاخض ہے تو اب قرآن پاک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اس میں حکامات ہیں پوری انسانیت کے واسطے جو اس کو ایکسپٹ کر لے قبول کر لے ٹھیک ہے جس کے نزول کے بارے میں قرآن پاک جو ہے کیسے نازل ہوا ٹھیک ہے تو یہ اسلام قانون کی سب سے پہلی دلیل ہے ثبوت ہے اسلام قانون کی طرف کہ اس کی جو بنیادیں قرآن پاک ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس سے نازل کیا ہے اپنے پیغمبر پر حضرت جبرائیل کے ذریعے ٹھیک ہے اور دوسرے یہ کہ اس میں جو احکامات ہیں سب جو اس کو مانے گا آخری کتاب ہے تو اس سے پہلے جتنی کتابیں گزری ہیں جتنے صحیح سے گزرے ہیں ٹھیک ہے اس سب کو خلاصے اس میں دے دیا گیا ہے قرآن پاک میں وہ جو امت نے تھی انہوں نے قصہ اس کی اوپر عمل کیا وہ جو تورے زبور انجیل انہوں نے کیا تحریف کی کیا کچھ کیا مگر قرآن میں آج تک اس کے زبر دیر پیش کو کسی نے تحریف نہیں کیا جس طرح تھا اسی طرح ہمارے دلگان موجود ہیں اور قیامت تک رہے گا حد تک اس کو لہے محفظ پر دوبارہ واپس لوٹا دیا جائے گا اس میں کریں تک رہے گا اچھا اب لیے میں اس کو بند تھا تو مجھے بھی گیا کام لمبا ہے کیا اچھا اچھا ٹھیک تو یہ تری سال کے عصے میں سے تقریباً تیرہ سال آپ کے مکہ موازم میں گزرے اور دس تھوڑے دس سال تقریباً آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے اور جتنی جتنی غزوات ہمیں ملتے ہیں تو وہ غزوات آپ کو مدینہ منورہ میں پیش آئے تھے جب آپ نے حضرت فرمائی نا مکہ موازمہ سے تمام غزوات مہت پیش آئے تھے مکہ میں تو پتہ ہے ہم سب کو کتنی تقریب کیا مسئلہ تھا تبلیغ کے سلسلے میں جب حضرت پر حکم ہوا آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی آپ کو حیران سے نہیں بیٹھنے دیا گیا بس غزوات شروع ہو گئے بعض میں آپ نے شرکت فرمائی جس کو غزوہ کہا جاتا ہے جنگوں میں اور بعض رہیں گے آپ کے بغیر آپ سبسرار بنا کے کسی کو بھیج دیتے تھے اسی بات کو حدیث میں ذکر رہے ہیں تو قرآن پاک میں جو اللہ تعالی نے حکامات دی ہیں انسانیت کی آوازتیں وہ ہم سب کو پتا ہے اسلام کیا عجیز ہے رکن اسلامی نا اگر اس کو اپنا لے تمہیں تو مسلمان صحیح اس میں ایک رکن کو چھوڑ دیا تو عمارت گری ہے کہ عمارت بنی ہے عرقان اسلام کو اس کو لے کے چلنا ہے نماز، روزہ، حج، زکاة سب کچھ اس میں آتا ہے الخالی صرف نہیں کہ یہی نہیں کہ ہم صرف نماز پڑھ لی حج ہم پہ فرض ہے ہم جا سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ وہ ہم نے نہیں کیا یا روزہ ہم نے نہیں رکھے تو یہ اس طرح نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے ساتھ پہلی چیز جو پہلے اشارت بتایا تھا غالبہ ضرور بتایا ہوگا کہ کلمہ پڑھ کے پہلے چیز نماز فرض ہو جاتی ہے یہ قرآن میں دیا ہوا ہے اس کی حقات دیم ہیں قرآن پاک میں اس کی تفصیل پھر ہمیں احادیث میں ملتی ہے تو اس لیے پہلا معاخص جو کتاب اللہ واللہ کی کتاب ہے اس میں قرآن پاک کا نزول ہے پھر اگلے پیج ون سکسٹی فور میں دیکھو قرآن کریم کو جمع کرنا اور اس کی تفصیل ہے یہ ترتیب سے آپ جس طرح فرماتے تھے اللہ کی حکم سے فلا صورت کو اس جگہ رکھو اس نمبر پہ فلا آیت کو فلا صورت میں رکھو پہلے ایک ترتیب بناتے جاتے تھے اس طریقے سے قرآن کو ترتیب سے رکھا بہت سے اس کے حساب سے یہ مفسرین پیدا ہوئے جو اس کو آگے لے کے بڑھتے تھے کہ اس آیت کی تفصیل کیا ہے جس سے ہم شان نزول کہتے ہیں کہ یہ آیت فنا موقع پہ نازل ہوئی یا سیارزوماک مرتلہکم دینکم یا ہجتر وضا کے موقع پہ نازل کیونکہ آج دین میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ٹھیک ہے اور اسلام کو پسند کر لیے میرا پسندیدہ دین ہے اور قیامت تک یہی رہ گئے اس لیے قیامت تک نبی بھی آخری ہیں دین بھی آخری ہے کتاب بھی آخری ہے اس لیے تمام کتابوں کا خلاص اس میں آ گیا ٹھیک ہے اس لیے اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا اس کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالی نے لیا ہے قیامت تک رہنے والی کتابیں اس سے پہلے جو کتابیں تھیں اسلامی آسمانی کتابیں آتی تھیں تو خاص وقت کے لیے ہوتی تھی خاص ملک کے لیے خاص جانگہ کے لیے اس کے بعد جب وہ کسا ختم ہو گیا اور کتاب بھی ختم ہو گئی صحیح سے ختم ہو گیا کہ حضرت نو علیہ السلام کی ہم مثال لے لیں انہوں نے اپنی قوم وہ کتنی تبلیغ کی تھی سارے نو سو سال تک قوم نہیں ہوا یعنی بل کو ٹھیک ہے حتیٰ کہ ان کا اپنا بیٹا جو تھا وہ بھی ہٹ گیا تھا اس دین سے تو اس ساتھ ان کے عذاب نہ دلے اور وہ جو صحیح تھے وہ اس کے ساتھ وہ چیز ختم ہو گئی وہ ان لوگوں ختم کر دیا گیا اس ساتھ جو امت نے آتی رہی ان کے لیے بقیادہ صحیح کتابیں ہوتی تھی یہ کتابیں مشہور ہیں اس لیے قرآن پاک میں تو اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے فرمایا قرآن پاک کہ میں نے اس کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء کو معبوض فرمایا بھیجا تھا میں نے مگر ان کا ذکر میں نے نہیں کیا بعض انبیاء کے ذکر فرما دیا اللہ تعالی نے بہت سے نہیں کیا بس اللہ تعالی کی اپنی منشاہ تھی جس کو جانتا ہے وہ تو یہ ہمارے اس کے لیے عبرت کے واسطے یہ جو انبیاء آئے انہوں نے تبلیغ کی ان کی قوم کے ایک یا دو لوگوں نے مانا باقی نہیں انکار کیا تو ان کو پھر یہ سزا ملی یا عذاب آئے ہمارے عبرت کے واسطے یہ چند واقعہ چند انبیاء کے ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرما دیا ہے اس کے بعد یہ باتیں تفسیر سے ملیں گی نا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں جو اس میں پتہ نہیں جالتا ہے تفسیر اس کی پھر مزید ایکسپلینیشن ہے وضاحت ہے اس میں ہمیں پتہ چل سا ہے پھر اس میں ہیں ان کے نام لکھے ہوئے تھی یہ خلپہ راجدین کی علاوہ جو جنہوں نے تفسیر کی اس کے علاوہ پھر جو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ابباسی دور حکومت جو ہے اس میں تفاصیل لکھ گئی وہ تفسیر اس کا جو علم ہے کہ تفسیر کس طرح لکھی جائے گی اس کے لئے کیا کرائیڑے ہونا چاہیئے تو اس آپ کے یہ اہد عباسیہ دور میں یہ سامنے آیا تو اس میں پھر مشہور تفسیر لکھی گئی عربی میں ایتی تو ان کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا پھر اردو میں تو بعد میں آئی انگلیس میں پھر آسا آسا چیزیں چلتی نہیں تو اس وقت تفسیر کے ہر زبان میں تقریباً جہاں جہاں قرآن پہنچا ہے پوری دنیا میں اسی زبان میں تفسیر آپ کو ملے گی اور یہ یہ ورائیٹی اس وقت بھی مکہ اور مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں مسجد الحرام میں موجود ہے ہر دنیا کی ہر زبان کا ترجمہ آپ کو حاملے گا اس کی اوپر لکھا ہوگا اس کے بعد قرآن پاک کے جو ہیں معنی آیات کا ترجمہ اس کو دیکھو کیسے کیا گیا کیونکہ قرآن پاک تو عربی زبان میں اللہ پاک نے عدد فرمایا تھا اب اس کا ترجمہ وہ شخص کرے گا جسے عربی پہ بھی عبور حسیلہ اور اردو پہ بھی یا پشتک میں بھی جو بھی ترجمہ کرے گئے اس کا تو اس کے لیے بھی پھر اس وقت جو مصر تھا وہ ٹاپ پہ تھا اب مصری قرآن پاک جو مصر میں تفاصیر لکھی گئی اس کو آپ اٹھا گئے دیکھیں تو کسی نے کیا لکھا ہے کسی نے کیا لکھا ہے تفسیر المراغی اس وقت مشہور المراغی کے نام سے تفسیر تھی وہ مشہور تھی وہ عربی زبان میں لکھی گئی تھی جامعہ اعزاء کرام جو تم لوگوں نے سنا وہاں بڑی اینورسٹری ہے بڑی پرانی اینورسٹری ہے وہاں سے لوگ فارغ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جامعہ اعزاء میں مفتی اور ایک قسم کے لوگ وہے بڑے بڑے پروفیسر اس وقت پہ پھر اس کے لیے یہ ترجمہ شروع ہو گئے قرآن پاک کے عربی زبان میں مثلا سلیس عربی میں اس کو پھر لوگوں نے اپنے ہر قسم ہر لوگوں نے ملک رہنا مارے اس کو اپنی اپنی زبان میں ڈھالنا شروع کیا پھر اردو میں آیا ایسے ایسا شاہ والی اللہ نے پرس چین فارسی زبان میں کیا موجو نظیر احمد نے اردو میں کیا یہ احساس سلسلہ پر چل پڑا جو آج تک چلتا آ رہا ہے احساس مانو فارسی جو تھے مشہور صاحب بھی گزر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے سب سے پہلے فارسی میں اس پر لکھا اپنی زبان میں ٹھیک ہے تو فارسی زبان میں پڑھتے بھی تھے نماز میں بھی پڑھتے تھے تو نبی علیہ السلام کوئی سکت منانی فرمائے ابتداء تھی نا آسا آسا پھر عربی میں مشہور ہوگی اس کو عربی میں پڑھنا ہے عربی میں اس کا زیادہ سواب ہے پھر یہ کچھ تھوڑی سی چیزیں جو کتاب اللہ کے بارے میں ہیں اور اس کے بعد دوسرا معاخذ جو ہے سندہ نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی پیج ون سکس سکس پہ ایک سو چھہ سا ون ڈبل سکس پہ ہے دوسرا معاخذ پھر سنت نبوی ہے حجیز کے بغیر ہم قرآن پاک کو پورے طریقے سے نہ سامجھ سکتے ہیں نہ اس کے معنی مفہوم تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں پہلے حجیز کی کتابت اوپر لکھا ہوا ہے ساتھ ہی شروع میں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں اس میں پہلے قسم سنت قولی یا حدیث شریف ہے جس کا معاخذ رسول اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احادیث ہیں دوسرے قسم سنت فیلی ہے جس کا معاخذ آپ کے افعال ہے اور تیسری سنت تقدیر تقریریہ یعنی وہ افعال جن کا علم ہو جانے کے بعد احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون اختیار فرمایا ہو یا اپنی رضا مندی کا اظہار فرمایا ہو یہ تقریریہ ہے اس کو کہا جاتا ہے تو بعض عمل آپ کرتے تھے تو بعض دفعوں اس عمل کو چھوڑ دیتے تھے اور صحابہ اکرام پوچھتے تھے تو آپ کہتے تھے میں مجھے ڈرے گئی تم پر یہ فرض نہ ہو جائے تمہارے شوق کی وجہ سے اور بعد میں تم اس کو ادا نہ کر سکو جب آنے والی یہ امت ہے وہ کمزور ہے اس کو ادا نہ کر سکے تو فرض اس کو انگر ادا نہ کیا جائے اس کا عذاب گناہ ہے اس لئے بعض عمل میں چھوڑ دیا کرتا ہوں اور بعد میں میں حکم دیتا ہوں اس کو کرو جیسے یہ سنت یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ایک سنت مواکد ہے ایک سنت غیر مواکد مواکد کیا ہے اس کی تاقیدگی کہ یہ تم نے پڑھنا ہے جیسے صبح کی دو سنت پڑھنی ہے زہر کی چارکہ سنت پھر زہر کا سنت مواکد جو ہیں اس کی تاقیدگی کہ یہ غیر مواکد جن کو نوافل کہا جاتا ہے پڑھو تو ثواب ہے نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے تو لوگ پڑھتے ہیں اس وقت میں کہ ثواب کی چیزیں ہیں کیوں قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لئے آدمی مارا مارا کرے گا تو نوافل اسی لئے زیادہ پڑھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کفارہ بن جائے ہماری گناہوں کا قیامت کے دن ٹھیک ہے تو اس لئے یہ نیکی کے پیدا ہے انسان نفر پڑھتا ہے اس کے بعد اس کے نیچے مسانیت و مسننفات لکھا ہوا ہے صاحب بیڈنگ بٹھی گئے حدیث کے مجموعوں کی دو قسمیں ہیں ان کی تعداد دو ایک مسانیت اور ایک مسننفات ہیں اچھا مسانیت کیا چیز ہے مسانیت وغیرہ حدیث کے وہ کتاب ہیں جن میں احادیث ترتیبِ اصنات کے لحاظ سے جمع کی گئی ہیں ٹھیک ہے یعنی بلا لحاظ موضوع اس نے رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہوں اور راوی کی حدیثیں ایک ہی جگہ بین کر دی جائیں کیسے ابو حیرہ کی سب حدیثیں ایک جگہ ہوں ٹھیک ہے حضرت عائشہ کی سب ابو ابن مسعود کی یہ دن جتنے صحابہ ان کی حدیثی ایک جگہ جمع کر دی جائیں اس کو مسانیت کہا جاتا ہے اس سنت جافتہ ہوتی چیز ان کی اصنات ہوتی مقاعدہ سنت کیسے کہا جاتا ہے کہا کہ یاد رہے یہ تاکہ سنت رہے اور باوقت ضرورت کام آئے یہ وہی سنت ہے اس کے بعد یہ مسانفات حدیث جو ہیں اس کی وہ کتابیں جن میں حدیث موضوعات فقہ کی ترطیب کے لیانے سے جمع کی گئے فقہ فور سمجھ سے لفظی مطلب ہے نا اس کا تو اس میں اس میں سب سے پہلے موضوع امام مالک کا وہ آتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے فقہ کے لیے بڑے بڑے فقی گزنے ہیں بہت بڑے یہ بھی فقہ کے علم تھے تو فقہ کے لیانے سے فقہ کے سوچ سمجھ کے یعنی پہلے مثلا نماز کی جو عادیث نماز کے بارے میں ٹھیک ہے پھر ایدین کے بارے میں پھر نیا چاند دیکھنے کے بارے میں پہلی رات کا چاند اس کے بارے میں پسر یہ جتنے اسلامی مہینے ان کے بارے میں دیکھیں یہ ربی اللہ والے ربی السانی ہے جماعت اللہ والے اس قسم کی عادیث کو جمع کیا گیا انہوں نے اس کو مصر نقات کہا جاتے تصنیر کی گئی ہے کیسے بخاری اور مسلم ٹھیک ہے آجتہ یہ حضرت یہ پانچے کتابیں ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ یہ فرافنا کتاب فراہم بزرگ نے لکھی اس میں حدیث کو جمع کیا گیا ہے تو اس میں ایک بات حدیث ایسی ہے جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے مشکات میں بھی ملتی ہے موطن امام مالک میں بھی ملتی ہے مثلا ابو دعود میں بھی ملتی ہے نیسائی میں بھی ملتی ہے ترمزی میں بھی ملتی ہے یہ آجتز کی کتابوں کے نام ہیں تو اس کو جمع کیا ہے دونے مصنفات کے لئے اس میں مختلف اختلاف ہے اس کی طرف اختلاف کی طرف ہمیں جاتے پاس اسی کو ہم لیتے ہیں تو یہ دو پیج ہیں 167 اور 166 یہ مصنفات کے حوالے سے یہ اسی بارے میں ہے اس کے بعد یہ حدیث کی تحقیق کے بارے میں نیچے دیا ہوا اسی پیج پہ حدیث کی تحقیق کیا حدیث ہے حدیث کو دھما کرنا یہ حدیث کونسی ہے غریب ہے متواتر ہے مسلسلے کونے اس کے حساب سے یہ کیونکہ دوسرا ماخذ ہے اس لیے قرآن کی تفسیر کے مطابق یہ چیزیں کیونکہ قرآن تو ہمیں مجمل چیزیں بتاتا ہے مجمل چیزیں بتاتا ہے جیسے وہاقیم سولہ نماز قائم کرو نماز کہاں قائم کرنی ہے اس کا وقت کیا ہے کتنی رکعتیں پڑھنی اس کا ذکر نہیں قرآن پاک میں ہم نے صحابہ اکرام کو فرمایا تھا بتایا تھا اور نماز کیسے شروع ہوئی آپ نے فرمایا مجھے دیکھ لو جساں میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم نے نماز پڑھنی ہے ان کو دیکھ کر آپ نے پھر صحابہ اکرام نماز سولو کی اور وہ اسی طرح اس وقت تک چلتی آ رہی جو طریقہ اور آپ کو حضرت جبرائیل نے نماز سکھا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے وقت پیج 168 میں نیچے دیکھو راویہ نے حدیث لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے روایت کرنا بیان کرنا اس کی بھی تین قسمیں دیئیں آگے ایک متواتر ہے مشہورہ اور احاد ہے آگے اس کی تشریفی دی ہوئی ہے کہ متواتر کسے کہتے ہیں مشہور کسے کہتے ہیں احاد کسے کہتے ہیں پھر تم لوگ دیکھ رہو اس میں تو اس لیے اس اگلے پیج پہ احادیث موضوع ہے کہ موضوع حدیث کونسی ہوتی ہے اور احادیث موضوع کی مثالیں کیا ہے ٹھیک ہے بس یہ آخری وہ ہے اس کا اس کے بعد 173 پیج پہ تیسرا ماخت اجماع اس کو میں نے چھوڑ دیا اس کے آگے قیاس اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا اس کے مرحلے لئے جو سوال بنے گا تو یہ حدیث سے اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے کتاب اللہ اس کو اسی میں سے اس کو سوال کی شکل دے دوں گا ٹھیک ہے یعنی راویانِ حدیث سے کیا مراد ہے اس کا جواب پھر تم لوگ لکھو گے تو اس میں چیز دی ہوئی ہے اب کتاب اللہ ہے قرآن کریم کا نظور اس کے بارے میں اپنے خیالات قصہ بیان کرو گئی آگے دیئے یہ تفسیر کے بارے میں قرآن کریم کے معنی کا ترجمہ وغیرہ اس کے بارے میں تو یہ تم لوگ پڑھو انشاءاللہ بس انشاءاللہ جب کھلے گی تو اس کو مسجد آکے تم لوگوں کو مسجد تفسی کر دیں گے بتا دیں گے جو اس سمجھ میں نہیں آئے اب یہ کورس ہے وہ اسلامی نظام تو تم لوگوں نے میرے خانے پڑھ دیا ہوں گے اگر نہیں پڑھیں ان کو پڑھتے رہا اس کو بھی ساتھ آکھا ٹھیک ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے تاکہ بعد میں تم مستان آمین ہو جب کلاس میں تم لوگ آو گے تو وہ اس کو چک کریں گے یہ آن لائن کلاس کا ایک دن اور ہے تین دن کلاس ہی ہوتی نہیں کل پھر کل بھی کلاس لے لیں گے دیکھیں نا کہ کون سا ٹائم فارغ ہے آدنان مجھے پھر بتا دیں گے اوکے سر اگر آپ چاہیں سر تو کریں نشاءاللہ صرف آپ اسی پر کلاس لے لیں کہ ایکزیم میں کتنا کورس انکلیوڈڈ ہے کہاں سے کہاں تک سر چلو کل پھر بات کر لیں گے اس پر اوکے سر آپ کو پھر بتا دیں گے آج تعداد بہت کم ہے نا فورٹی فورٹی ون بلکل سر بلکل بلکل سر بلکل ہاں فورٹی ون نگا یہ یہ کہا تو ویجاز احمد جیسا لیفٹ اومیٹنگ اکثر لوگ لیفٹ اومیٹنگ آ رہا ہیں سامنے پتہ نہیں کیا مصبتہ بہرہار آہ کوشی کرنا کہ وہ ہو جائے پہلے اپنی گلاس ہم رکھ لیں گے جلدی اوکے سر صحیح ہے سر کورس کے بارے میں بات کریں گے کورس میں کیا کیا کس کریں گے نا بارے جو سب ہیڈنگین چیزیں میرا خیال ہے سوالات بنا لیں گے کہ اس کو کیسے کرنا اب وہ اچھا وہ کیا نام ہے یہ حفظہ خان ہے حفظہ خان یہ سر ہے سر ہمارے مورننگ میں مورننگ میں اس کا اسائنمنٹ نہیں ملا مجھے میں نے ان سے بات کی تھی وہ کہہ رہی تھی سر کہ میں جو ہے نا وہ پارمیسی دپارٹمنٹ میں سر جانا چاہتی ہوں تو اس لیے سر وہ کلاس بھی نہیں لیتی اور اسائنمنٹ بھی رہتے ہیں ان کے سر اگر چلے گئے پھر تو اگر نہیں گئی تو بس پھر تو مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہو کے سر میں پھر بھی بات کر لوں گا انشاءاللہ اس کے بعد نایاب وحید ہے اس کا اسائنمنٹ نہیں ملا مجھے اچھا سر میں بات کرتا ہوں سر ان سے ابھی سن لو میں ایک دانیال خان ہے یہ ہے ہمارے پاس سر یہ بھی جانا چاہتا ہے پارمیسی ڈپارٹمنٹ میں جانا تو چاہتا ہے اگر چلا گیا تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں گیا تو پھر تو جب تک ہے اس وقت تک تو یہ کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد فاطمہ ابراہیم سر یہ ہے یہ ہے اس کا نہیں ملا سر یہ شفٹ ہوئی ہے سر تو اس کی اسائنمنٹ رہتے ہیں سر تو میں بات کر لوں گا اس کے بعد نفیسہ حفیظ ہے سر وہ آئیٹن کلاس میں بھی پریزنٹ ہے اس کا بھی نہیں ملا مجھے پھر یہ لائیو آلم ہے کہ چلی گئی ہے پتہ نہیں مجھے لائیو آلم زرف شاہ یہ اینلنگ والی ہے یہ سر یہ مور نہیں ہے سر زرف شاہ ہے یہ سر پریزنٹ ہے زرف شاہ مائیک آن کرو یہ افہام علی ہے اچھا اس کا وہ نہیں ملا مجھے اسائنمنٹ نہ پھر ہے اجاز احمد ہے تو سن رہا ہوگا وہ بھی اس کا نہیں ملا سن رہی ہو نا نہیں سر اس کے بعد پھر یہ سر تاج علی سر تاج علی بھی ایبلنگ میں ہے اس کا بھی نہیں ملا پھر عبد الفائق سر ایبلنگ میں ہی ہے اس کا بھی نہیں ملا اس کا بھی نہیں ملا اس کا بھی نہیں ملا سبا خان کون ہے سبا خان ہے کوئی یہ شرط جی سر یہ ہے میرے خاصے مارننگ میں سبا خان اچھا مارننگ کا تو نظر نہیں ہے مجھے اور اس کے بعد بلال عاصف بلال سر ہے ایبلنگ میں اس کا بھی نہیں ملا اسے میں تم سے کیا نا کہ ایبلنگ میں سید دنید الرحمہ سر وہ چلا گیا ہے وہ سر لاہور چلا گیا ہے بی بی ایس ملے لیکاوٹنگز ملے لیا ہے اب مہوش اسرار کیا ہے مہوش اسرار سر وہ بھی چلی گئی ہے وہ سائیکالوجی ڈپارٹی میں چلی گئی چلی گئی وہ چلی گئی سر پڑھوا ہے موظم الافریدی موظم الافریدی سر یا بھی تقسیل آیا نہیں ہے جو ہر سی آیا نہیں ہے سکول میں کراس کر دیا کچھ کوئی ایڈمیشن ہو رہا ہے کتنے ہیں تین لڑکے دو لڑکے کیا ہے یاد ہے تمہیں دو لڑکے ہیں پاس لڑکے ہیں ان کو بھی بتا دینا ہے میٹ کا وہ لکھ لیں ان کا جو اگزیم ہوگا میٹ کا وہ اس کے بعد ہوگا جب ہماری انتیان ہو جائیں گے میک اپ اگزیم بنائیں گے ان کے لئے تو بارہ یہ چیز لکھیں مجھے دے سر موجود ہیں میرے پاس لیکن آپ کو سر تو ہارٹ فارم چاہیے نا وہ ہینڈ ریٹن فارم سر ہاں ہاں لکھا وہ مجھے دے دے جب یونیورسٹی ساتھ لے کے آئے ہیں سر میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جب یونیورسٹی اوپن ہو جائے منڈے کو تو آپ لوگ اپنے ہارٹ فارم والے ساتھ لے آئے اپنے ساتھ ہاں منڈے کو ساتھ لے آئے تو لسٹ میرے پاس پھر سبمٹ کر دوں گا انشاءاللہ ایمنیگ کر دینا ذرا شہاں تو میں ایمنیگ میں جو لوگ رہتے ہیں نا ان کو یس سر جو دیوں بھی ساتھ ہی لے آنا ٹھیک ہے صحیح ہے سر جب جنو سی کھل جائے پھر اتنا ٹائم نہیں ہوگا نا پتہ لوگوں ایسام جلدی کر دیں گے سب کے کٹھے ایسام کریں گے نا تو اس لیے یہ چیز ہے ٹھیک ہوگیا نا بس یہ بتانا تھا کہ یہ ذرا خیال ہے کیوں تو کل پھر میں مجھے پھر پوچھ لینا نا کہ کس ٹائم ہے تو اگر کسی اور کی فلاس کل نہیں ہے پھر ہم فہلی فلاس ہمیں لیں گے ٹھیک ہے سر بس دس بجے تک کل ہم فری ہوں گے سر دس بجے ٹھیک ہے کلاس دس بجے یس سر دس بجے یس سر فری ہوں گے سر دس تک میں آجا ہوں گا پھر نہیں اوکے سر سید بات بات کرنے کھر لیں گے اس کے بعد تا جب یونورسٹری کھڑ جا گے تو پھر بھی باقی چیزیں رائے گے اس کو بار میں کھر لیں گے صحیح ہے سر ٹھیک ہوگیا نا اب ایٹنڈنس لے لو آج کی تانیش میں اوکے سر باقی وہ کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے بس میری طرف سے بس بس ضرب شاہ اور تم بھی اور اجنان بسٹی کے لیو کر دیں اوکے سر اوکے سر